بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ فرینڈس ویلکم پر چینل ٹیلنسٹیوٹ بی مارکن کمپیٹرز اینڈ اس اس محسین احمد صدیقی سب سے پہلے کہ آپ سب سے بہت زیادہ معذرت کے تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے ڈیوٹیو بارپلوٹ میں ویڈیوز ظاہری باتیں ڈیلی بیسیس پہ نہیں بنا پا رہا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنی فائل کا جو سائز ہیں وہ بغیر اس کی قولیٹی کو گرائے یا لوزنگ قولیٹی جو ہے ہم کیے ہم اپنی ان فائلز کو سوچل نیٹ ورکنگ سائٹس پر کیسے سینڈ کرتے ہیں دیکھیں اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا ٹائم بچے گا آپ کی فائل جو ہے فورن سے جو ہے وہ کہیں پر بھی آپ سینڈ کریں گے ہو جائے گی اور دوسرا آپ اپنا ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ بچائیں گے تو یہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا آئیے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو میرے سامنے ایک فائل موجود ہے اور اس فائل کا سائز جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس پوپرٹیز میں میں جا کے چیک کرتا ہوں تو دیکھیں 5.37 ہے تو یہ تو ہماری نوملی ورٹس ایپ پہ چلی جائی ہے اگر اس فائل کو دیکھیں آپ تو اس فائل کا سائز ہے تقریبا 170 MB 170 MB ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو وٹس اپ پہ بھیجنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو بائی میل بھیج رہا ہوں یعنی کہ ای میل کے ذریعے ایٹیشمنٹ جب آپ کسی بھی فائل کو اس طرح کی فائل کو بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا گیا لارجر فائل مست بھی شیئر بیت گوگل ڈرائیف اس میں بھی بڑے اپشنز ہیں کیونکہ آپ 25 MB سے زیادہ کی فائل کو بھیج نہیں سکتے اور جب یہ فائل ہے اٹیشمنٹ آپ گوگل ڈرائیف کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں بھیج تو سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے اور بھی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی بڑی فائل کو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ جو اپشن ہے تو یہ آپ اس فائل کو تو نہیں بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی چلیں اس کو واتس اپ پہ چیک کرتے ہیں اگر اسی فائل کو اگر میں واتس اپ پہ کسی کو سینڈ کرتا ہوں تو اس کی جو لیمٹ ہے وہ 16 MB سے لے کر آپ کے پاس 64 MB تک ہوتی ہے اس سے اوپر کی فائل آپ نہیں بھیج سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو واتس اپ پہ بھیج کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ اس کو ڈراؤپ کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس option آ جائے گا یہ دیکھیں آ گیا کیونکہ میں واتس اپ بزنس یوز کرتا ہوں تو میری لیمٹ 64 MB ہے تو زیادہ تیچرز کا اور سکول کا یہ سسٹم ہے کہ وہ تمام اپنی ویڈیوز جو اپنے سٹوڈنٹس کو جو سینڈ کرتے ہیں وہ ترو واتس اپ بھیجتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو کیونکہ جب آپ کوئی فائل بناتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں میجز لگاتے ہیں آڈیو ساؤنٹس لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی فائل کا سائز کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ اپنے فائل کو بھیج نہیں پاتے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی فائل کا سائز کم کریں گے اور ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ 1GB کی فائل کو کم پچاس ایم بھی تک ڈگریز کر سکتے ہیں سائز کر سکتے ہیں مگر quality وہی رہے گی کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی چیز کرتے ہیں کسی بھی converter کے ذریعے تو ہماری pictures تو آ جاتی ہیں pixel rate جو ہے ان کا تھوڑا سا down ہوتا ہے تصویریں پھر بھی نظر آیا تھی مگر جو text ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ پاتا تو آئیے ہم اس کو کیسے کریں گے پہلے وہ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کو ایک software کی ضرورت ہوگی جس کا نام ہے handbrake اس کو آپ internet سے download کر لیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو link میں بھی یہ دے دوں اور وہاں سے directly اس کو download کر سکتے ہیں تو جب اس کو آپ install کر لیں گے بہت easy ہے جب آپ اس کو download کریں گے تو next کر کے next کر کے next کر کے تو جو آپ کے پاس یہ چھوٹا سای software ہے handbrake کے نام سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اس file کو جو آپ کی 64 MB سے اوپر کی file ہے کیونکہ زیادی بات ہے convert آپ اسی کو کریں گے تو یہاں پر اس کو drop کرنا ہے تو میں یہاں پر یہ 170 MB جو file ہے اس کو میں یہاں پر کر رہا ہوں میں بڑی file کنگ دے گا کیونکہ time بہت زیادہ spend ہو جائے گا ویڈیو کی length بڑھ دے گی تو آپ چاہیں تو بڑی ویڈیوز کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں جب میں نے اس کو یہاں پر دیکھیں drop کیا تو یہ مجھے preview دکھا رہا ہے کہ میری file کچھ اس طرح کیا گئی تو teachers جنسی آپ کے لیے میں specially بتا رہا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی file کو یہاں drop کرتے ہیں تو اس میں ایک option ہوتا ہے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس summary کے اندر یہ option ہو گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں dimensions میں دیکھیں اس کو آپ میں custom پر رکھنا ہے اور یہ zero zero ہی رکھیے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ cropping option ہے اس سے یہ ہوگا نہیں ہے اس کے علاوہ filters ہیں audio ہیں اور بہت سارے options اور بھی ہیں اچھا ویڈیو میں آپ نے جا کر کیا کرنا ہے یہ جو quality آپ کو نظر آ رہیے constant quality اس کو آپ نے 23 کرنا ہے بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے remember میری ویڈیو کا size تا 170 mb اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے start encode کرنا ہے جیسے آپ اس کے پر click بہت سارے teachers جو ہیں وہ بہت زیادہ پرشان رہتے ہیں اسی چیز کو لے کے جس طرح سے میں بھی اپنی ویڈیو کو edit کرتا ہوں تو میری جو ویڈیو کا size وہ gb میں چلا جاتا ہے تو میری مجبوری یہ ہے مجھے مجھے ویڈیو بھیج بھیج نہیں ہے تو اس کے لئے میں پر ویڈیو کا size کم ہونا چاہیے otherwise ویڈیو جاتی نہیں جس اوکے تو آپ دیکھیں کہ یہ میرا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے میری job finished ہو چکی ہے اور یہ جو چیز convert ہو گئی ہے آپ اس کو browse کر کے اس location پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اچھا میرا جسے آپ سے commitment تھا کہ آپ کی ویڈیو quality جو ہے وہ بلکل نہیں گرے گی اور پلس آپ کی ویڈیو کا size کم ہو جائے گا چلیں دیکھتے ہیں یہ لیجئے آپ کی ویڈیو جس کی میں بات کر رہا تھا دیکھیں یہ week 10 ہے اور یہ week 10 ٹھیک ہے یہ پر اگر میں اس کو پہلے دیکھ لیتا ہوں 27.4 27.4 27.4 ٹھیک already میں نے اس کو convert کیا ہوگا پہلے تو شاید اسی کا یہ آ رہا ہے تو آپ کی ویڈیو کا size کہا سے کہا آگیا اب آرام سے آپ کسی بھی social networking کے platform پہ اس کو بیج سکتے لیٹس چلا کے چک کر آم اس لام میں آزان کی بس ایک نام اور یہ والے بس لام قولیٹی مزید آپ اس کو ایڈیسٹ کر کم کر سکتے ہو ٹھیک میں نے اس کے اندر زیادہ سیٹنگز کو نہیں چھڑا ہے اور اس میں مزید آپ پہ